امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بینوالاقوامی ایٹمیتا ونائی ایجنسی کے ڈریکٹر چنرل رافل گروسی سے ملاقات کر کے ایران سے منسلک ایشیوز پر تباہ دلہ خیال کیا امریکی وزیر خارجہ کی ترشمان مورگن اور ٹاکس نے ایک بیان چاری کر کے یہ اطلاع دی ہے بیان کے مطابق دونوں کے درمیان ایران آئی ای اے کی نکرانی میں کام کرتا ہے جوہری تحفظ اور امریکی سیکیورٹی مفادات کے لیے آئی اے ای اے کی اہمیت پر بات چیت ہوئی پومپیو اور گروسی نے جوہری تحفظ سے منسلک تمام مسائل پر مسلسل ایک دوسرے کے رابطے میں رہنے کو لے کر اتفاق کیا اس سے کچھ دن پہلے امریکہ نے ایران کے جوہری توانائی تنظیم پر پابندی آیت کا اعلان کیا تھا قابل غور ہے کہ امریکی صدر ڈونال ٹرمپ نے مئی دوہزار اٹھارہ میں ایران چوہری معاہدے سے امریکہ کے الگ ہونے کا اعلان کیا تھا اس کے بعد سے ہی دونوں ممالک کے تعلقات بہت ہی تلق ہو گئے جوہری معاہدے کی دفعات لاغو کرنے کو لے کر بھی شکوک و شبہات کے حالات پر قرار رہے امریکہ نے ایران پر کئی خسم کی پابندی بھی آئیت کی ہے قابل ذکر ہے کہ دوہزار پندرہ میں ایرانی امریکہ چین روس جرمنی فرانس اور برطانیہ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستاقت کی تھے معاہدے کی تحت ایران نے اس پر آئیت اقتصادی پابندیوں کو ہٹانے کے بدلے اپنی جوہری پروگرام کو محدود کرنے پر اتفاق ظاہر کیا تھا